اب کیٹیگریز میں کیا ہوتا ہے کہ کونسی کیٹیگریز کو ہم نے کرنا ہے کونسی کیٹیگریز کو نہیں کرنا یہ بہت ساری یہاں پہ ایمازون آپ سے کیا کہتا ہے کہ آپ ایسے نیو سیلر مہربانی کریں کہ آپ نیو کیٹیگریز کے اندر جانے سے پرہیز کریں ایسی کیٹیگریز ایسے نیو سیلر ان کیٹیگریز میں جانے سے پرہیز کریں جہاں پر آپ کی پروڈٹ سے نقصان ہو جائے بجائے وہ فائدہ پہنچانے کے نقصان کر دیں مال ہوا کہ آپ نے پیرسٹر مول بنا کے بیٹھنا شروع کر دیا آپ نے ابھی ابھی کلاس نہیں ہے نیشے بیٹھنا آپ نے ایک کلچھ کھریزا گاڑی میں لگایا کلچھ نے چلنے کے مجھے انجن نہیں توڑ دیا انجن پلک لگایا آپ نے پلک نہیں جاگنی جلا دیا اندر جا کے کوائل جلا دیا ایسی چیزیں بھائی جو نقصان پہنچ جا دے آپ نے لیمپ لگایا لیمپ لگایا کے سپارٹ کر دیا آگ لگا دی کوئی اپنے لوشن بھی چاہتا لوشن لگایا یہاں پورا ریش پڑ گیا تو یہ کیا ہے انکسپیرینس جس کے پاس کسپیرینس نہیں ہے وہ سیلر کائنڈلی کوشش کریں کہ وہ ان کٹیگریز میں نہ جائے ایمازون نئے سیلر کو الاؤ نہیں کرتا اگر تو آپ کا کلائنٹ پہلے سے ایکسپیرینس رہے تو اس کا ایمازون کو بھیج دیں اور ریکویس کریں کہ آپ مجھے کائنڈلی اس میں allow کریں تو وہ کیا کرے گا آپ کے لیے کٹیگری انگیٹ کر دے گا ورنہ تو آپ اس میں نہیں بھی سکتے وہ کیا کیا ہے automotive grocery baby health and household beauty products toys and games industrial and scientific اور electrical electronics یہ gated کٹیگری کلاتی ہے مطلب یہ بند ہے دروازے اس کو کھلوانے کے لیے ایمازون کے لیے ایمازون سے permission چاہیے اور ایمازون پرمیشن کے لیے کیا بانگے گا بھائی آپ بلو کہ میں electronics engineer ہوں وہ بلے گا certificate دکھاؤ بھی کیا پہلے تمہارے بس کیا evidence ہے وہ دکھاؤ اگر آپ نے وہ evidence دکھا دیا تو ایمازون بولے گا آجا آپ اس پروریٹ کو جب کر سکتے جب آپ تھوڑا experience seller ہو جائے چاہے کسی بھی کٹے گی اب آپ کو ایمازون کی know-how ہے تو اب آپ ایمازون آپ کو کیا کر سکتا ہے allow کر سکتا ہے because you know now about policies تو یہ تھا gated and gated categories کا scene